کیا یہ ایک سسٹینیبل پلوٹیکل سیچویشن ہے یا یہاں صورتحال اپنی کی طرف بہتی ہے؟ ندیم صاحب ایک چیز اور میں کرنا ہے۔ میں خوزہ صاحب سے پوچھتا ہے۔ ایک بات ایک، انہوں نے جو بات، آپ کے سامنے مسائلی جو میں نے کہا کہ بھی ہمارے قومی اداروں کے خلاف ہوئی دیرے۔ یہ جو کچھ ہمارے پوجھ کے خلاف اس وقت جو پروپیگنڈے کی کیمپین چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مجھے کیوں لیا آپ نے پروگرام میں دے رہے ہیں پاکستان کی ریاستی خوزہ صاحب کیا یہ ایک ایسی سیاسی صورتحال ہے اس وقت جس میں ہم پاکستان میں جو سسٹینیبل پلوٹیکل ہو یا کسی وقت بھی یہ فلاف کرسکتے ہیں؟ بھائی بولنے دے دیکھیں یہ جتنی بد نیتی اور بد دیانتی سے یہ اس وقت معامولات کو چلا رہے ہیں یہ پاکستان کی تباہی کا شاخصان ہے۔ یہ جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے یہ ان کے لیے واتر لو ثابت ہوگا آپ دیکھئے گا کیونکہ سپریم کورٹ کے گیارہ جاج صاحبان نے کہا کہ ہماری جو فیصلے کی تشریح انہوں نے غلط کی ہم نے کبھی پاکستان تحریک انصاف کو بین نہیں کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی اور اس کو جو ہے ان کو آزاد ڈیکلئر کر کے بکھیر دینا ہوا میں یہ ان کے ساتھ زیادتی تھی۔ پھر انہوں نے اس چیز کا بھی جسٹس مندو خیل نے لکھا ہے اور چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب نے اناؤنس کیا۔ انہوں نے اس کا بھی یہ آتا کیا کہ یہ اطراز کہنا کہ یہ پی ٹی آئی نہیں آئی ہے ہمارے سامنے یا جنہوں نے مانا نہیں ہے مانگا نہیں ہے ان کو کیسے دے سکتے ہیں اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اپیل ہے اور اپیل ایک تسلسل ہوتا ہے اس اوریجنل پروسیڈنگ کا اور اوریجنل پروسیڈنگ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت ماننے سے انکار کیا۔ تو غلطی وہاں ہوئی اب اگر ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان غلطی کرتی ہے اس کا ہم جو ہے خمیازہ اس کا جو ہے ہم وہ اس کو نقصان جمہور کو نہیں پہنچا سکتے آئیں خوصہ صاحب آپ اس پر سپریم کورڈ میں جائیں گے کیا کریں گے آپ سپریم کورڈ میں جائیں گے کیا لائے حملہ آپ کو سن لے وہ ہم نے کر لی ہے لیکن اگر آپ نے باقی وقت بھی آسان اکبال صاحب کو دینا ہے تو پھر مجھے بلائے ہی کیوں تھا سن تو لینا جب آپ اس کا جو بار بار یہ بڑا انہوں نے اچھا تیر مارا ہے اگر تیر مارا ہوتا ہے انہوں نے انہوں نے تضحیق کیا ان کا وطیرہ ہے ہمیشہ یہ سپریم کورڈ پر چڑھ دوٹتے ہیں انہوں نے پہلے سپریم کورڈ پر حملہ کروایا تھا تارک عزیز کو افسر رسول کو سزائیں کروا کے خود یہ جو ہے وہاں سے دیگیں بھیجتے رہے اور بندے بھیجتے رہے اور سارا کام نواز شریف اور شہباز شریف نے کیا تھا اور سزا اندو کو کروا دی پھر چمک کی ریت انہوں نے کوئٹا سے شروعات کی پھر اندر سے ہی جو ہے چیف جسٹس کے خلاف ایک سازش کروا کر چیف جسٹس کو محضول کروا کر ایک اپنا من پسند بٹھا لیا اس پر یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں اور انہوں نے بندیال کی عدالت میں بھی ایسا ہی کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کھڑا کر کے انہوں نے جو ہے کیا اور اس کا انظار کرتے رہے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ تین سال دینا چاہ رہے ہیں اور چاہتے تھے تاکہ ان کے ذریعے کچھ اور کام بھی جتنے کروا سکتے ہیں کروا لیں اور یہ بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے باقی جج سائیوان نے اس کو فورسی کرتے ہوئے انہوں نے یہ ان کا مضموم اضائم ختم کر دیئے خاک میں ملا دیئے کہ دو تہائی ان کے پاس نہ ہوں گا نہ یہ ترمیم آئین میں کر سکتے ہیں ورنہ یہ تو امیر المومنین بننے جا رہے تھے آپ کو اگر یاد ہوگا پندرمی اور سولمی ترمیم جناب نواز شریف صاحب نے کی تھی کہ میرے فرمان کے تابع چلے گی یہ پاکستان کی ریاست اور وہ خلیفہ وقت اور امیر المومنین بننے جا رہے تھے انہوں نے ایسے بڑی سنگیل بات کر دیئے جس نے ایک میرے